حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد وہ بھی یزید کا آدمی تھا بڑا ظالم آدمی تھا اہل کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے بغیر بڑے قتال کے مسلمانوں کے خون خرابے بغیر ختم ہو سکتی ہے آئی بات سمجھ میں جو انفارمیشن آپ کو ملی تھی جو نالج آپ کو ملی تھی وہ نالج غلط تھی اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف رخ نہ کرتے کیونکہ حضرت حسین کا موقع بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پچاس سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہل کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشدار جو آپ کے چچزات تھے مسلم بن عقیل ان کو بھیجا نتیجہ کیا نکلا مسلم بن عقیل کا وہاں پر حکومت نے گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا اب یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کے ظاہر ہے کہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے کسی کو حال حوال دیکھنے کے لئے بھیجا جائے اور حضرت حسین کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی مگر کوفہ کے گورنر کو اور یزید کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے اصل اہل یقینا یہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر بننا چاہتے ہیں یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا ایک لا شعوری لا شعور میں خوف ہوتا ہے نا انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ سعطفہ بھی کہیں بھی میری یہ نیت نہیں ہے مگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے کیا یہ کچھ کر نہ لیں تو جب مسلمین عقیل کو شہید کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جا چکے تھے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا جن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ یہ کام نہ کریں بعض نے تو کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ بغاوت کرنے آ رہے ہیں لہذا وہ آپ کو کیا کرے گی اس بیس پر قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسہ رسول ہیں کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے اس بیس پر قتل کرے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے حکومت کے خلاف بغاوت تو ان کے پاس ایک اپنے آپ کو برحف ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ حکومت کا باغی جو بھی ہو اسے کیا کر دو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو کائن من کان چاہے وہ اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیکیوں نہ ہو یہ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں اب ہوا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن نقیل کی شہادت کا بھی پتا چلا اور اندازہ ہوا میں بہت شورٹ کر کے سنا رہا ہوں اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے ایک عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو گرفتار کر کے معادلہ جسیت کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کروے انکو مجبور کروے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائرک یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا اور بعض مورخی نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے وہ کربلا سے گزر رہتے وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے نہیں آری بات میرے خالص ہوں جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے وہ شام کو جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے مذاکرات کے لیے تیار بولو بھائی ہو چکے تھے کہ میں خود برائراز یزید سے مل کے حال احوال دیکھتا ہوں اگر مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا بولو بھائی نہیں تھا ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیعت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا اور اس نے اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرا حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی عزت کی جو موت ہے اس کو زلت کی زندگی پر ترجی دیتا ہوں کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہ ہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دسبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالی کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے پھر بھی لڑتے تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ مازاللہ آپ باغیوں میں ہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کے نوازے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی وہ دفاعی لڑائی تھی دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے جاروں طرف سے آپ کہیں ٹھیک ہے بھئی میں لڑائی سے دسپردار ہوتا ہوں مجھے میرے گھر جانے دو حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ میں جہاں سے آیا ہوں وہی جا رہا ہوں مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ یہ ظلم تھا نتیجہ کیا نکلائے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا اور جتنے اہل بیعت تھے مرد سوائے امام زین العابیدین کے جو حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسن کے بیٹے تھے جنے بھی اہل بیعت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں معامل صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا شرط جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے مجھ سے خدا کی خسم یہ الفاظ زیادہ نہیں ہو رہے میں اپنے جذبات پر بہت زیادہ کنٹول کر رہا ہوں وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیعت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ کوفت آئیف دے کر واپس کیا یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لیے پانی نہیں تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو پانی تھا تو اور باز نے یہ کہا کہ اہل بیعت کی عورتوں کی عزتیں اچھا لی گئی ہیں آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیعت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو بولو بھائی اگر کوئی عزتدار پاک دامن عورت ہو بلفرد اس کی عزت پر ڈاکا ڈلتا ہے بلفرد تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا آپ جھوٹ بولو گے بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی ہے کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تارتار کر دے اور آپ ممبر میں بیٹھ کے اس کو بتا دوں تو وہ عزت تارتار ہونے سے اتنی بیزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بیزتی ہوگی حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہلِ بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھا لگیا وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھی ان کا ناخن بھی کوئی نام عرب مرد نہیں دیکھ پاتا تھا دپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی یہ سب غلط ہیں یہ سب منگھڑک باتیں ہیں چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے ظالم تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک چخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہلِ بیت کو قتل کر دے اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوئے سے بڑھ کر تھا کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے یہاں حضرت عثمان کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے جس پر لوگ بیت کر چکے تھے تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما دار ہے مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں منگھڑا سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے غم منایا نہیں غم کیا جائے منانا علق چیز ہے غمزدہ ہونا علق چیز ہے لیکن جو آگے اس میں تڑکہ لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے یہ دکانے ہیں جو چمکائی اس میں سب پر آبنے شیعہ بھی سنی بھی بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے بیان کرتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے پبلک کو رولانا ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے اور ایک رونا ہوتا ہے واقعیدہ آپ کو آرڈر پر رونے کے لیے اور رولانے کے لیے بلائے جائے وہ رمضان میں میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پر نہیں روتا میں آرڈر پر نہیں روتا اب تو آ بھی رہا ہوگا تو نہیں آئے گا نہ انسان کسی کے مشورے سے ہس سکتا ہے اور نہ انسان کسی کے مشورے سے روز اگر آپ کسی کے مشورے پر رو رہے ہیں اس کا مطلب ڈرامے بازی آپ کو فلم کا ایکٹر رونا چاہیے آپ کو ڈرامے جوائن کرنے چاہیے وہاں آپ اچھے چل سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے ایک مشہور سکولر ہے ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ان کو فلموں میں ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں ہے جی او بے کیوں آ رہے ہیں وہ آرڈر پر روتے بھی ہیں آرڈر پر اب چونکہ یوٹیوب کا دور ہے میں پہلے جو کربلا کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا اب کیا ہوتا ہے بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو ہم نے کہا ایسی چہک چہک کے مو بنا بنا کے گھماں گھماں کے تقریریں ہوتی ہیں لگتا ہے کہ یہ بقاعدہ ایک ڈراما ہے اداکار ہے فنکار ہے جس کو ڈرامے واضح کے لیے یہ حضرت حسین کی شہادت کو کیش کرا رہے ہیں یہ حضرت حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں یہ ان کی شہادت کو دیکھو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی محلے میں مر گیا کسی سیٹھ کا بیٹا مرا اب آپ کو سیٹھ سے خردہ چاہیے تو سب سے زیادہ آپ رو گے نا تاکہ سیٹھ سے سمجھیں کہ محبت سب سے زیادہ کس کو ہے آپ کو آپ اس کی بیٹے کی موت کو کیا گرارے ہوگی کیش کرا رہے ہو بعض لوگ کسی کی شہادت کو کیش کراتے ہیں کسی کی ظلم کو کیش کراتے ہیں تو میں پھر ارز کروں کہ بہت بہترین واقعہ ہے حضرت حسین حضرت حسین رسی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہوتوں کو چھوا وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو فرمایا اللہ کی اللہ کی قسم میں نے ان ہوتوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوت رکھے ہوئے دیکھا ہے بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہوتوں کا بورسہ لے آئے بارہا میں نے دیکھا ہے ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہوتوں کو بھی ان ہوتوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو اگر اس کے خواب بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا اس میں صبر کی تلقیل کی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے زبان سے اس کو ہائلائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے تلوار نہ اٹھائی جائے بات نہیں آرہی میرے خال ہے سمجھ میں کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے ورنہ کربلا جیسے درجم اور واقعہ تو جائیں گے تو صحابہ اکرام کی صیحت میں ہمیں ہر طرح کے اسباق ملتے ہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ کربلا کا واقعہ جس کا میں نے آپ کو خلاصہ ریانی کیا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی اس کی وہ ویلیو صحابہ اکرام کے دل میں نہ رہی جو پہلے کسی حد تک برقرار تھی بہت ایک حکومت کے خلاف لوگوں کے دل میں بغض پیدا ہو گیا اور بالآخر بغاوتیں شروع ہوئیں لیکن جمہور صحابہ کا موقف پھر بھی یہی تھا کہ حکومت کی خلاف بغاوت جائز بولو بھائی نہیں اور اسی طرح کہ ظالم لوگ آتے رہے اور انہی کی اولادوں میں بنو امیہ میں اللہ نے پھر عمر ابن عبدالعزیز کو پیدا کیا عمر ابن عبدالعزیز بھی انہی ظالم لوگوں کی اولاد تھے مگر اسلام چونکہ قیامت تک رہنے کے لئے آیا ہے تو اللہ کو اپنا دین محبوب ہے اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں خلیفہ بنے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بنو امیہ کی جو جاہلانہ چیزیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا حکومتی ملکیت کو جو ذاتی خزانہ لوگ سمجھنا شروع کر دیا تھا اس کو ختم کیا عمر ابن عبدالعزیز کی ایک تاریخ ہے ان کو پانچوہ خلیفہ راشد کہا جاتا ہے علم حدیث کو مرتب کیا گیا فقہ کو مرتب کیا گیا حدیث کا علم ضائع ہو رہا تھا آپ نے حکم دیا کہ اکتبو ما کانا اکتب ما کانا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی اخافو سیاع العلم والعلماء فرمایا مجھے علم علم اور علماء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ریٹن فارم میں لائے جائے تو بقاعدہ پھر حدیث کو بقاعدہ جمع کیا گیا کتابوں کی شکل میں اور آج ہمارے پاس وہ حدیث محفوظ ہیں فقہ اکرام کا دور آیا تو اللہ تعالی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امت کو الحمدللہ دوبارہ جمع کر دیا عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر بغاوتیں ہوئیں بیل آخر بنو حمیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا بنو عباس کی حکومت آئی مگر بنو عباس کی حکومت آنے سے بنو مئیہ کی حکومت مکمل ختم نہیں ہوئی وہی ہوا کہ آپ نے اچھی لیے سے بغاوت کی مگر اس کے نقصان اس کا نقصان زیادہ وہ کیا ہوا بنو مئیہ بھاگ گئے اندلس میں حکومت خائم کر لی اور ادھر بنو عباس کی تو یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ اسلامی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اس کے بعد آج تک ایک جگہ مسلمان جمع نہیں ہو سکے کیوں مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی کہ امیر کے خلاف بغاوت بولو بھائی نہیں کرو اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ بل آخر ڈیوائیڈ ہوتے 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 آج پتہ نہیں کتنے سارے اسلامی بل بڑھ گا ہے پاکستان میں الگ ہے سعودی اربلی پولیس ہی الگ ہے دبائی الگ چل رہا ہے قطر اور سعودیہ کا پھڑا ختم نہیں ہو رہا 1920 تک تو پھر بھی خلافت عثمانیہ تھی اگرچہ پوری دنیا پہ نہیں تھی ہندوستان میں الگ حکومت تھی خلافت عثمانیہ الگ تھی اندلس میں الگ حکومت تھی مگر پھر بھی مسلمانوں کی تین چار بڑی بڑی حکومتیں تھی جو ایک اور کسی حد تک ان میں اتحاد تھا 1920 میں وہ بھی ختم اور اتنے سارے ممالک وجود میں آگئے سب کی الگ الگ پولیسی آئیں اب جو آدمی بنا جائے گا بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی اب اگر کوئی کہتا ہے نا ظالم حاکم کے خلاف تحریک چلاو آؤ ہمارے ساتھ مسلح بغاوت میں شامل ہو ہم حکومت کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا یہ سارے ملکے ایک امیر نہیں بن جائیں گے یہ اگر بیس ہے نا تو کتنے ہو جائیں گے بولو بھائی چالیس جیسے جو جماعت المسلمین مرینہ کے چار فقہ ہیں ہنفی شافی مالک ہم بھی ہم نہیں مانتے تو سب کو ختم کرو ایک بناو تو اسے ایک بندے سے یہ ختم نہیں ہوئے بلکہ چار کے بعد کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے اور بھی جو بھی اس کے باتیں کر رہے ہیں نا امت کو اتحاد کے لیے آجاؤ میرے پاس آجاؤ تو وہ چھٹا بنا رہے ہیں ساتھوہ بنا رہے ہیں پھر آٹھوہ بنا رہے ہیں اسے بنتے چلے آرہے ہیں اوہ بھائی جو ہے وہاں بریک لگاتو اللہ کا واسطہ روک دے ان کو کوئی بات نہیں چاہ رہے ہیں جو جس کو فالو کرے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا اس سے ہمیشہ سے چلے آرہے ہیں تو اب اگر ایک خلیفہ نہیں ہے ہونا تو چاہیے ایک ہی خلیفہ نہیں ہے تو جو ہے اسی پہ گزارہ کرو ورنہ اس سے بھی جاؤ گے اس سے بھی جاؤ گے تمہاری کوئی مضبوط طاقت اور قوت ہوگی نہیں کافر جب چاہے گا تمہیں تیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھیٹ دے گا تو کربلا کے واطعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کی جو رائے تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بھی اپنی ایک رائے تھی مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہوں کربلا کی طرف خروج نہ کرتے ابن تیمیہ کی رائے یہ کہ یہ زیادہ بہتر تھا اب آپ کہیں گے کہ صحابی رسول کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں نہ 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 وہ کہہ رہے ہیں وہ جو جمہور صحابہ تھے جو حضرت حسین کو منع کر رہے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے حضرت حسن بھی تو صحابی تھے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی نہیں لڑی تو صحابہ کی دو رائے تھی جمہور ایک طرف تھے تو فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ یہ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں کوئی بھی ہوتا اور غیرت مند ہوتا تو وہ یہ کرنے پر مجبور تھا اور اس میں دھوکہ کس نے دیا حضرت حسین کو اہلِ کوفہ نے جس کا حضرت حسین کو علم نہیں ہو سکتا